ہیلو اسلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور اپنے روز مرلا کے کاموں میں مصروف ہوں گے جیسا کہ جانتے ہیں آج کل مارکیٹ میں بہت اچھی اور اسٹوبری آئی وی ہے کیونکہ اس کا سیزن بہت کم ہوتا ہے تو ہم بھی آج اسٹوبری اور کیلے کا جوز بنائیں گے ہم ایک دو اس میں کیلے ڈالیں گے کہ ویسے تو اسٹوبری کا جوز جوتا وہ پتلہ سوتا ہے اگر ہم کیلے ڈال کے بنائیں گے تو اس کا جوز اچھا سا گاڑا سا بنیں گا ہم نے یہ اسٹوبری لیا ہے اس کو ہم نے اچھی سارا دھوکے اور جو ہم نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا یہ میری دیکھ ہماری اسٹوبری جو ہے اچھی طرح سے بلکل دیکھیں چھنڈی ہو گئی ہے اور سخت بھی ہو گئی ہے یہ ہم نے تقریباً آٹھ کے دس دانے ہم نے اسٹوبری کے لیے ہیں اور اس کے اندر ہی ہم نے دو چھوٹے سائز کے کیلے لیے ہیں آپ کیلے زیادہ اور کم کر سکتے ہیں کہ اس سے جوز اس کا گاڑا ہوگا یہ اب ہم ان کو مکسی کے جار میں ڈال کے انہیں گلینٹ کریں گے اس کے لیے میں نے یہ ہاف لیٹر دودھ لیا ہے تو اب ہم ان کو جگ میں ڈالتے ہیں یہ اچھی طرح سے ہم نے فریزر میں سے ٹھنڈا کھا لیا تھا اسٹوبریوں کو اس کے ساتھ اگر آپ کیلے ڈالیں گے تو اس کا جو کھٹا پاننا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ آف لیٹر دودھ جائے وہ میں نے ڈال دیا ہے آدھا کلو دودھ اور یہ دو کیلے بھی اس کے اندر ڈالیں گے ایک دو کیل سے اس کا گاڑا ہوگا اور ایک اس کا کھٹا پان بھی کیلوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا یہ دو جمچ ہم نے بھارکس میں جو ہے وہ چینی ڈال دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ بیٹھا کر سکتے ہیں یہ دو سے تین چھٹکی میں اس میں یہ کالا نمک بھی ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو گلینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس سے ایک دفعہ جو ہے گلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں کیلے کا ساتھ اس کا کتنا یہ جوز گاڑا ہوتا ہے ویسے سٹوپری کا بنائے تو وہ پتلا سا بنتا ہے اگر کیلے آپ ڈال دیں گے یا آپ کریم اس کے اندر ایک کپ ڈال دیں گے تو اس طرح یہ گناہ گاڑا جوز بنے گا اب اس کے اندر یہ ہماری سٹوپرییاں پہلے سے ٹھنڈی تھی پیوی تھی فریزر میں تھوڑی سی میں اب اس میں بھروڈ ڈال دوں گی کچھ ٹکڑے میں نے اس میں بھروڈ ڈال دی ہے اور ایک گلاس میں اس میں پانی کا ڈالوں گی اور ہم اس کو دوبارہ سے گلینڈ کریں گے یہ گلاس میں نے اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے اب اس کو دوبارہ گلینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اسے دوبارہ سے بھی جو ہے گلینڈ کر لیا ہے بھروڈ فور ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا اس کو دوبارہ ہم نے دو سے تین میرے تک گلینڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جھاگ سی بن جاتی ہے تو یہ جھاگ ساری ہم اوپر سے اتار لیں گے یہ ساری جو ہے اس کے اوپر سے جھاگ جو ہے وہ نکال لیں یہ جھاگ ساری ہم نکال لیں گے اور پھر ہم یہ جھاگ کو بلاس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا زبطہ دست یہ کیلوں کے ساتھ گناہ اور گاڑا جھاگ بنا ہے یہ دیکھیں ساری جو ہے یہ جھاگ میں نے اوپر سے اتار لیا ہے یہ کیلے کو میں نے اس طرح لمبی سائٹ سے اس کو میں نے درمیان میں سے دو کا لیے کیلے کو اور اس کے اندر سے میں چھوٹی چھوٹی سی دو تین سراخیں کر دوں گی یہ چمچ سے میں نے اس کے درمیان میں سے یہ تھوڑا تھوڑا کیلہ نکال لوں گی اور اس کے اندر میں جو اسٹوبری کے کیوگ ڈال دوں گی ہم نے ان کو گلاس پہ لگانا ہے تو اچھے لگیں گے یہ میں نے اسٹوبری کے چھوٹے چھوٹے کیوگ کٹے ہوئے تھے وہ میں نے ان میں فیل کر دیا جو ہم نے نکال لہ در سے کیلہ سراخ بنایا ہے یہ ڈال دی ہے میں نے یہ دیکھیں سب میں ڈال دی ہے اب دوسرے کو بھی ایسی کر کے اور اس میں بھی یہ میں نے دو گلاس ٹرے میں رکھ دی ہے اب یہ جو جو ہے ہم دونوں گلاس کو جوس کا بھر دیں گے ماشاءاللہ کتنا زبرداز ہمارا سٹوبری اور کیلے کا جوس تیار ہو گیا ہے تو یہ دو گلاس میں نے بھار لی ہے اب اس کے اوپر جو میں نے وہ کیلے کا بنایا تھا وہ لگا دوں گی یہ اس طرح رسک کٹ کر کے یہ آپ نے گلاسوں کے اوپر لگا دینا ہے یہ دوسرے پہ بھی ایسی لگا دینا ہے سیٹوں سے رکھ کٹ کریں اور پھر اس کے اندر اس کو گلاس کے اندر پسا دیں یہ دونوں کیلوں کو ایک کیلے کو میں نے درمیان میں سے کٹن کر کے اور اس میں سٹوبری کے کیوب ڈال دیئے تھے اب اس کیوپ پر بھی تھوڑے سے میں جو ہیں سٹوبری کے یہ کیوب ڈال دوں گی آج کل مارکیٹ میں بہت اچھی سٹوبری آئی وی ہے ضرور فیطہ اٹھائیں اور جوس بنائیں اور بچوں کو بھی بلائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے ہمارے دونوں گلاس جو ہیں وہ اب ریڈی ہو گئے ہیں یہ ذرا سا اچھا لگ رہا ہے اوپر میں نے لگا دیا تو یہ ہمارے ماشاءاللہ سے آپ یہ جوس بلکل ریڈی ہے پھر ملیں گے ایسی کسی کی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی